السلام علیکم ویورس ویلکم ٹو می چینل کی چنوی تمہ ابراہیم کیسے ہیں آپ لوگ امیدے خیرے سے ہوں گے تو یہاں جی میں آپ سلوکوں کے ساتھ پھر سے ایک اور ویڈیو شیئر کر رہی ہوں رمضان کی دیاری کے حوالے سے تو یہاں جو ہے میں پودینہ اور حرادنیا اس کو بھی سیف کر کے رکھ لوں گی اور مٹر جو ہے اس کو بھی میں چھیل کے فریج میں سیف کر لوں گی اور یہاں پہ جو یہ ہے نیبو تو یہ لیمن جو ہیں بہت بڑے بڑے ہیں ماشاءاللہ سے اور بلکل جو یہ ہے کنو لگ رہے تھے تو یہاں میں اس کو کاٹ رہی ہوں اور اس کا بھی رس نکال کے میں فریج میں رکھ دوں گی اس کو کیوبز میں ہم نہ جمع دیں گے تاکہ جو بات میں ہے رمضان میں آسانی رہے گی کہ آپ کو اس کو جو ہے کہ فریج میں سے نکالے اور کون کاٹے کون رس کا رس نکالے تو آپ جو اس طرح سے رس اس کا نکال کے رکھ دیں گے تو آسانی بھی رہے گی کہ یہ کیوبز نکالا اور آپ نے اس کو شربت میں ڈال دیا فروٹ چاٹ میں ڈال دیا تو بہت زیادہ تیسٹی بھی لگتی ہے فروٹ چاٹ بھی اور ہمارا جو جو شربت اس میں بھی بہت اچھا لگتا ہے تو اب ہم اس طرح سے اس کا رس نکال لیں گے تو پہلے ہم دیکھتے ہیں اس میں نکلتا ہے کیونکہ یہ جو ملتے ہیں اس میں بہت ہی کم نکلتا ہے ہاتھ سے زیادہ سانی سے نکل جاتا ہے تو یہ بڑے بڑے رس والے نیبو ہیں تو دیکھیں تھوڑا تھوڑا نکل رہا ہے تو میں اس کو ہاتھ سے بھی کر رہی ہوں اور اس سے بھی کر لوں گی تو میرا بیٹا اس کو بلکل کننوں سمجھ رہا تھا اور وہ بار بار اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا کھانے کے لیے اور اس میں بیچ وغیرہ بھی بلکل نہیں تھے تو اس طرح سے دیکھیں میں نے ہاتھ سے بھی نکال لیا ہے ہاتھ سے زیادہ سانی سے نکل جاتا ہے اچھی طرح تو یہاں میں نے یہ لے لیا آئیس کیوپ ٹری اور اس میں میں اس کو ڈال کے جمع دوں گی اور دیکھیں کتنا سارا ہمارا لیمن رس نکل آیا ہے تو یہ جو ٹری تھی ہماری دو بلکل جم گئی تھی دو ٹری میں آ گیا تھا یہ تو اب دوسری ٹری میں بھی ہم اسی طرح سے ڈال دیں گے سارا رس اس کو فریج میں ڈرک دیا تھا میں نے اور یہ ہے دوسرا دن تو یہاں پہ جو مٹر ہیں وہ بھی ہم نے چھیل کے رکھ لیے تھے تو اس کو بھی میں اس میں ڈال کے رکھ رہی ہوں زیپ لک بیگ میں اس طرح سے پلاسٹک بیگ میں آپ رکھ سکتے ہیں آپ کے پاس یہ بیگ نہ ہو تو آپ اس کو شوپر میں بھی ڈال کے رکھ سکتے ہیں اپنی آسانی کے لیے اور یہ آدھے کا میں جو ہے میں نے بچا لی ہے اس کا میں پلاو بنا لوں گی مٹر پلاو اور باقی میں رکھ دیتے ہوں فریج میں تو یہ سب فریزر میں جائے گا اور اب ہم یہ بھی نکال لیتے ہیں کیونکہ یہ بھی ہماری جم گئی ہے لیمن آئیس تو اس کو تھوڑی دیر پہلے میں نے نکال کے رکھ دیا تھا تو آسانی سب نکل جائیں گی تو اس کو تھوڑا سا پہلے ہم اس طرح سے ٹچ کریں گے تو اس کو بھی میں جو ہے اس بیگ میں ڈال کے میں نے رکھ دیا ہے بہت ساری ہماری جو ہے یہ آئیس کیوب نکل کر آ گئی ہے تو ایک ہی کافی ہوگی کیونکہ بہت بڑی آئیس ہے لیمن آئیس اب ہم کر لیتے ہیں یہاں پہ چھولو کی تیاری تو یہاں پہ ایک کلو میں نے چھولے لیے ہیں اور اس کو میں بھگو کے رکھ دوں گی تو میں نے اس کو واش کر لیا تھا اچھی طرح اور اب اس میں میں ڈال رہی ہوں کھانے کا سوڈا یعنی بیکنگ سوڈا ڈال رہی ہوں اور رات بھر ہم اس کو بھگو کے رکھ دیں گے اور سب اس کو ہم وائل کر لیں گے تو اس کے لیے بھی آسانی رہ گی کہ کون اس کو فریج نکال لے اور بھگوے تو آسانی رہتی ہے کہ آپ اس کو فریج میں رکھ دیں اور جب آپ کا دل چاہے تو آپ نکال کے اس کو چاٹ بنا لیں یا دھائی بڑے کی چاٹ بنا لیں تو یہاں پہ میں نے چھولو کو ابال لیا ہے دوسرے دن اور اب میں اس کو چھنے میں چھان رہی ہوں اور اس کو ایک دفعہ اور پانی سے میں ڈال کے اس کو دھولوں گی تاکہ اس میں سے جو سوڈا بغیرہ کی سمیل ہے وہ نکل جائے اور اس کو اب ہم تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے اور پھر اس کو دوبارہ اب اس میں میں پلاسٹک بیگ میں رکھ دوں گی تو یہ تین شوپر میں بنا رہی ہوں اس کی اور چھولو کی چاٹ تو یہ ہے کہ آپ فروٹ میں بھی ڈال سکتے ہیں دھائی بڑوں میں بھی ڈال سکتے ہیں اور ویسے بھی چھولو کی چاٹ بنا کے کھا سکتے ہیں اور کچھ نہیں تو آپ کا دل کیا تو آپ اس کا پلاو بھی بنا سکتے ہیں چھولو کا پلاو رمضان میں چاول بہت شوک سے کھائے جاتے ہیں آپ تو اس کا پلاو بھی بنا کے کھا سکتے ہیں تو بس تھوڑے تھوڑے میں ڈال کے اس کو رکھ دوں گی تو آپ کے ساتھ میں نے یہ سیکنڈ ویڈیو شیئر کی ہے اور کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری پرپیشن کیسی لگی تو تیار ہیں ہماری تینوں شوپرز اور جن لوگ انہیں بھی تک میرا چینل کو سبسکرائب نہیں سبسکرائب کر لیں اور ساتھی ویڈیو بچ کریں اور اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت ہے اللہ حافظ اللہ حافظ